بی جے بی حکومت آج سے دو دن پہلے طلاق سلاسہ ٹرپل طلاق پر جو راجو سباہ میں بل پیش کی اور اس بل کو انہوں نے کامیاب بھی کروا لیا افسوس کی یہ بات ہے کہ اس سے پہلے تین مرتبہ لوگ سباہ میں یہ بل کو پیش کیا گیا تھا لیکن راجو سباہ میں یہ بل آ کر کے رو گیا تھا اس کی اہم وجہ یہی تھی کہ راجو سباہ میں بی جے پی کے پاس میجوریٹی نہیں تھی اور ابھی بھی بی جے پی کے پاس میجوریٹی نہیں ہے باوجود اس کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو سیکولر جماعت کہتے ہیں ان کی لاپرواہی اور حقیقی ان کا چہرہ جو اب ہمارے سامنے آیا ہے اس کی وجہ سے یہ بل راجو سباہ میں پاس ہوا جب راجو سباہ میں بل پیش کیا جا رہا تھا تو کانگریس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے عراقین کے لئے ویب جاری کرتے اور سارے لوگ وہاں پر موجود رہتے اور جگہ ایس پی ہے بی ایس پی ہے یہ لوگوں نے بھی کسی خصم کا کوئی ویب جاری نہیں کیا اسی لئے ان کے راجو سباہ جو ایمپیز ہیں وہ غیر موجود رہنے کی وجہ سے وہ غیر حاضر رہنے کی وجہ سے یہ بل کامیاب ہو گیا بی جے پی کو ان کی غیر حاضری سے فائدہ ثابت ہوا یعنی فائدہ ملا تو میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر یہ جو لوگ نام نہات سیکولر پارٹیز ہیں اگر یہ مسلمانوں کے معاملات میں حقیقی معنی میں سنجیدہ اگر رہتے تو آج یہ بل منظور نہیں ہوتا لیکن ایسے نہیں ہوا بی جے پی اپنے عظائم میں کامیاب ہوئی اور اس بل کو منظور کروا لیا لیکن ایسے کئی بل آئے ہیں آتے رہیں گے مسلمان جو ہندوستان کا ہے وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر جئے گا اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر مرے گا یہ مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ یہ ان کا عظم ہے اب رہا سوال کہ یہ بل کے بعد جو کچھ بھی معاملات ہوں گے اس کے لیے سیرت النبی اکیڈیمی ایک آویرنس پروگرام چلا رہی ہے اور اس بات کے سارے مسلمانوں سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ آپ لوگ ٹرپل طلاق کے اوپر سختی کے ساتھ اخدام کریں اور اگر کوئی بے خوف یہ اخدام کرتا ہے تین طلاق اگر اپنی بیوی کو دیتا ہے تو اس کا آپ لوگ ساماجی بائیکارٹ کریں اور پھر سیرت النبی اکیڈیمی ٹرپل طلاق پر اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ میں رجوع ہوئی ہے انشاءاللہ اب یہ بل میں نے سنا ہے کہ آج صدر جمہوریہ ہند نے اس پر دستخط کر دی ہے تو جیسے بھی بل ہاتھ کو لگے گی یا آن لائن آئے گی تو اس کی تیاری کرتے ہوئے اس میں جو خامیہ ہیں اور اس میں جو بھی مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کے خلاف میں ہم سپریم کورٹ رجوع ہوں گے اور اس بل کے خلاف میں سپریم کورٹ میں ہم خود پارٹی بنتے ہوئے اس کا ایک کیس لڑیں گے انشاءاللہ کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ جیسے کچھ بھی ہمارے تلنگانہ اسٹیٹ کی جو حکومت ہے تلنگانہ راشتہ سمیتی کی انہوں نے بھی اس پر واک آؤٹ کیا اور اس کی طرف سے بلپاس ہوا تو میں اس معاملے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تلنگانہ ریاست حکومت کہ اب تک جو بھی ان کا عمل رہا ہے وہ بہت ہی بہتر کہا جا سکتا ہے یہ جو کچھ بھی جیسے کہ لائن آڈرک کا اس سے کسی قسم کا کوئی پرابلم یہ لوگ آنے نہیں دیے لیکن ان کے یہ اقدام سے کہیں نہ کہیں تلنگانہ راشتہ سمیتی بھی شک کے دیرے میں آگئی ہے تو ہم تمامی مسلم کے مائنورٹیز کے جتنے بھی لوگ وہاں پر ہے جاہے تلنگانہ ریاست میں ہو چاہے وہ کانگریس پارٹی کے ہو چاہے وہ اور کوئی جماعت کے ہو وہ لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی میں اس متعلق آواز اٹھائیں اور ان کے موقف کو واضح کرنے کا ان سے متعلقہ کریں